ہیلو دوستو کچھ بھی بات کرنے سے پہلے سب سے پہلے میں آپ کو ایک کوشن پوچھنا چاہوں گا جب بھی آپ گھر سے نکلتے ہو کبھی گھر سے نکلنے سے پہلے یہ چیز سوچتے ہو کہ جس وقت ساری لائٹس گرین ہوں گی تبھی نکلیں گے ابھی نکلنے کا فائدہ نہیں ہے کبھی کبھی ایسا سوچا دھیان سے سوچو تو کبھی نہیں ایسا ہوتا کہ ہم یہ دیکھیں کہ اتنے بجے ساری لائٹس گرین ہوں گی کیونکہ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا جب ہم گھر سے نکلیں گے جو تو آٹومیٹکلی ہے کہ کوئی لائٹ ہمیں ریڈ ملے گی کوئی لائٹ گرین ملے گی تو جس بندے کو زیادہ گرین لائٹ ملی ہے تو وہ جلدی نکل جائے گا جس کو زیادہ ریڈ لائٹ ملی ہے اس کو سٹاپ ہونا پڑے گا تو اگر میں یہ بولوں کہ ریڈ لائٹ ہونے میں اس بندے بچارے کا کوئی قصور ہے تو یہاں پر آپ بتاؤ اگر میں ریڈ لائٹ پر کھڑا ہوں تو میرا کوئی قصور ہے وہ ریڈ ہے اب میں کیا کروں اس کے ریڈ ہونے میں تو میں اس کو کیا بولوں جس کی گرین لائٹ تھی اب اس میں اس کا ہارڈ وقت تھا کہ اس کی گرین لائٹ تھی وہ گھر سے محنت کر کے نکل ہے کوئی ہے آنسر اس چیز کا تو بس آپ بھی یہ سوچ لو چاہے آپ خود اپنے آپ کو کہیں نہ کی بلیم دیتے ہوگے کہ ہم نہیں پڑے ہم نہیں پڑے لیکن آج میں آپ کو بول رہا ہوں آپ کے اوپر کوئی بلیم نہیں ہے آپ اس چیز سے باہر ہو جاؤ کہ آپ کا کوئی قصور ہے یہ جو ہونا ہوتا ہے وہ آٹومیٹکلی ایک کہلو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو قدرت ہے اس نے جو کیا آپ وہ کرتے رہے بس آپ کو کسی کے مرجی نہیں ہوتی کسی کا میرا دل نہیں کرتا تھا کہ میں بھار بھار پپر دوں میرا دل بھی نہیں کرتا تھا لیکن مجھے بھی دینے پڑے اب یہاں پر آج میں آپ کے ساتھ کس خاص بات پر آیا ہوں اس لیے میں نے سب سے پہلے وہ بات کی ہے جو میں کہلو اے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے کرنا چاہتا تھا تو ابھی ہم سپیسیفک چلتے ہیں میری بات کو پورا سن لینا دھیان سے تھوڑا سا یہ چیز آپ کو کہیں نہ کہیں پورا کہلو ہارڈ ورگ کرنے میں ابھی چارج رکھے گی دیکھو ابھی اس وقت مجھے پاتا ہے کہ کچھ بچے وہ ہوں گے جو شاید دو تین بار اٹیمپٹ دے چکی ہیں یا پھر کچھ بچے وہ ہوں گے جو سات آٹھ بار بھی اٹیمپٹ دے چکی ہیں یہاں پر میں سپیسیفکلی صرف اس لیے بول رہا ہوں ہو سکتا ہے وہ بچے بھی دیکھ رہے ہوں جو فرس ٹائم اپیر ہو رہے ہوں اب کہیں پر بھی کچھ ایسا پریشر نہ لینا لیکن میں کچھ پریکٹیکل بات کر رہا ہوں جو بچے دو تین بار پیپر دے ہٹتے ہیں دیکھیں ان کو کہیں نہ کہیں یہ چیز ہوتی ہے جب ان کا پچھلی بار جیسے ریزلٹ آتا ہے کہ اس بار ہم نے پورا ہارڈ اوک کرنا ہے اس بار کے پیپر میں ہماری پوزیشن الگ ہی ہوگی بہت سٹرانگ ہوگی جو سات آٹھ بار دے چکی ہیں میں سچ کہوں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہماری پوزیشن کیا ہے ایسے لگتا ہے کہ مائنڈ سو چکا ہے پچھلی بار ریزلٹ نیگٹیو آیا پرابلم رہی کیسے پڑھنا چاہیے کتنا ہارڈ ورک کرنا چاہیے سب کچھ مطلب کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا لائف میں کیا ہو رہا ہے اپنے اب جو گھٹی تو ہو رہا ہے وہ اپنے اب ہوئی جا رہا ہے دماغ سن ہو چکا ہے کچھ سمجھ نہیں لگ رہی ہے اس وقت پر آ کر پاس ہوں گے نہیں ہوں گے خوشی ہے جا گم ہے کچھ نہیں پتہ چل رہا ہے بس پریشر ہے اور پھر سے یہی لگ رہا ہے دیکھ جائے گی جو ہوگا اب کیا کریں یہ پوزیشنز نارملی بچوں کی ہوتی ہیں اس وقت پر آ کر تو ابھی دیکھو آپ کو کرنا کیا ہے آپ ساری ایسی پوزیشنز مجھے پتا ہے کہ ان پوزیشنز سے باہر نکلنا کوئی آسان بات نہیں ہے اب میں صرف آپ کو اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ میں ان پوزیشنز میں سے خود باہر نکلاؤں تو میں نے کیسے فیس کی ہے میں آپ کو ساف ساف بتانے لگا ہوں دیکھو آپ یہ دیکھ لو جو بچوں کا گروپ 1 ہے جو بچوں کا گروپ 2 ہے نارملی گروپ 1 والوں کے پاس آج کے دن سے بھی کاؤنٹ کرو تو راؤنڈ باؤٹ میں کہہ سکتا ہوں بارہ تیرہ دن ہاتھ میں ہے گروپ 2 والے بچے چھ سات دن تھوڑے ایکسٹرہ لے لو چلو بیس بائیس دن آپ کے پاس ہیں ابھی بھی تو جسٹ یہ سوچ لو اس کے ساتھ کیا ہوگا دیکھو آپ کو پڑھنے میں کرنا پڑے گا لیکن وہ کیسے ہوگا میری جو پرسنل سجیشن ہے اگر آپ ابھی تک زیادہ کچھ خاص نہیں کر پا رہے ہو اسی ٹینشن میں الجیو اور اچھا روٹین نہیں چل رہا ہے تو اپنے جو چار سبجیکٹس ہیں چاروں کو سٹارٹ کر لو چاروں کو سٹارٹ کیا کرنا ہے ہارڈ ور کرتے ہیں مائنڈ میں سے یہ نکال کر کہ رزلٹ کا کیا بنے گا دیکھو بات پوری کلیر ہے میری اس کلوم ہماری اس آپس میں جو کنورزیشن چل رہی ہے مجھے تو یہی لگتا ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ بات کر رہے ہو دیکھو بات یہ ہے کہ ابھی ہمارے پاس make attempt IPCC والوں کا پڑھا ہے old slabers کی بات کروں میں تو ادھر final والے بچوں کے پاس November کا attempt last ہے 2020 کا تو اگر old والے بچوں کے mind میں اگر کہیں نہ کہیں یہ pressure ہے کہ ہمارا تو کہلو attempt بھی جو ہے وہ pass آ رہی ہے تو وہ چیز کو pressure نہ رکھو دیکھو آپ کیا کرو اپنا جو چار سبجکٹ ہیں چار چار گھنٹے کا اس کو daily والے part میں میس چار چار گھنٹے کے حساب سے چلیں تو دیکھو آپ کے 16 گھنٹے ہوگے باقی کے 8 گھنٹے جو ہمارے پاس ہیں day کے وہ چھوڑ دو اپنے سونا ہے یا دو گھنٹے آپ کے بیچ میں extra چلے گے چلو کچھ کھانے پینے کے یہ چار چار گھنٹے میں maximum output نکالنے کی کوشش کرو چار میں کیوں بول رہا ہوں اگر آپ کو پتا ہے کہ میں نے چار پڑھنے ہیں چار گھنٹے میں میں نے accounts کرنا ہے تو آپ کے اوپر pressure رہے گا کہ یہاں صرف چار گھنٹے accounts کرنا ہے اس کے بعد law کی باری آ جائے گی تو چار گھنٹے میں maximum output نکالنی ہے اگر یہی میں بول دوں آپ کو یہاں پر suggest کر دوں کہ دو سے زیادہ ایک دن میں نہیں ہو سکتے تو آپ دو کو آٹھ ہٹ کر لوگے دو کو آٹھ ہٹ کرنے کے بعد کیا ہوگا کہ آپ کو لگے گا کہ آٹھ میں چھے گھنٹے بھی پڑھ لیا تو بہت ہے ابھی آپ کو per subject مل رہے چار آپ چار میں سے maximum پورے چار ہی لگانے کی کوشش کرو گے کہ کیوں آپ کو لگے گا time کے ساتھ سے ایک subject کو روز کے چار گھنٹے دینا بہت کم ہے اس کے ساتھ آپ کا output بڑھے گا جیسے جیسے output بڑھے گی آپ کا interest بڑھتا جائے گا اور سب سے پہلے وہ chapter اٹھا لو جو سب سے چھوٹے ہیں کیونکہ جب ہم chapters کو ختم کرتے 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 دن آگے بڑھتے ہیں چار پانچ دن لگانے کے بعد آپ کے چھوٹے چھوٹے چپٹر ہوں گے چاہے ان کی importance جتنی بھی ہو آپ کا تھوڑا سا confidence بننا شروع ہو جائے گا کہ چلو کم سے کم اتنے chapter تو ہوئے تو آپ آگے والے بڑے چپٹر کی طرف بڑھتے جانا small سے بڑے چپٹر کی طرف جاتے جاؤ آپ کا جو کام ہے جتنا achieve ہوتا جاتا ہے ساتھ ساتھ اتنا کرتے جاؤ اب آپ کے result کی tension کو چھوڑ دو سب کچھ ہمائنڈ میں سے نکال دو اب یہ بولو کہ کیوں result کی tension چھوڑ دیکھو سیدھی سی بات ہے اگر tension لے رہے ہو اس سے ہو جائے گا سب کچھ اگر tension لے رہے ہیں تو کیا اس سے پاس ہو جائیں گے tension لے کے پڑھیں تو کیا اچھی پڑھائی ہوگی نہیں بلکل بھی نہیں تو result کی tension کو سب سے پہلے چھوڑو just 4-4 گھنٹے میں اپنے 4 سبجیکٹ اٹھاؤ اور اس کو کرتے جاؤ اور رہی بات exam کے ختم ہونے کے بعد دیکھیں آپ کو پتا چل جائے گا کہ جو آپ نے 4-4 گھنٹے کے حساب سے result تک sorry جو آپ کا کہلو کہ exam آنے ہے exam تک آپ نے جو بھی پڑھا ہے وہ exam تک آپ کتنا پڑھ پائے ہو مان لو میں نے 30-40 persons labels کو cover کیا آپ کو خطرہ ہے یہی خطرہ ہے نا کہ پاس نہیں ہو پاؤں گا کوئی بات نہیں ہم اگر ابھی 4-4 گھنٹے پڑھ سکتے ہیں تو after exam ہم یہی روٹین 16-8 گھنٹے پر لے آئیں گے لیکن ہم ابھی 4-4 گھنٹے کے 4 subject پڑھ رہے ہیں اس کے بعد ہم 4-4 گھنٹے دو subject تب تک چلاتے رہیں گے جب تک ہمارا result نہیں آ جاتا اگر result positive آ گیا اس کے بعد ہم چھوڑ دیں گے نہیں positive آیا تو یہی 4-4 گھنٹے والی روٹین رکھیں گے یہ اس چیز کے ساتھ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کوئی negative thinking ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نومبر میں ہم پاس نہیں ہو رہے ہیں اس لئے میں میں کے بارے میں سوچ رہا ہوں میں تو صرف یہ سوچ رہا ہوں ہم نے آج سے کچھ positive سوچا ہم نے آج سے یہ سوچا کہ میں جو maximum کر سکتا ہوں اور وہ maximum جو مجھے دلوا سکتا ہے بس میں نے وہ آج سے start کر دیا ہے جتنے گھنٹے مجھے کام کرنا چاہیے میں اتنے گھنٹے میں نے کام کرنا شروع کر دیا جو میں آج سے نہیں کر رہا تھا بس یہی تو ایک change چاہیے ہمارے اندر یہ change اگر آج سے میرے اندر آ گئی ہے میں نے بھی یہی کیا تھا تب میں نے یہ tension چھوڑ دی تھی کہ میرے کب paper آ رہے ہیں کیا نہیں آ رہے ہیں کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے میں نے fix کر لیا تھا کہ اتنا میں نے پڑھنا ہی ہے میرے paper ہوئے ہوئے ہیں نہیں ہوئے ہیں کیسے ہی ہوئے اچھے ہوئے خراب ہوئے میں نے daily آٹھ گھنٹے پڑھنا ہی پڑھنا ہے جو مرضی کر لے ہم کون سا paper دینے کے بعد ہمیں ساری چیزیں اچھے طریقے سے آتی ہوتی ہیں میں جیسے ڈی ٹی آئی ڈی ٹی کو اٹھا لوں تو کیا مجھے ڈی ٹی آئی ڈی ٹی بہت کچھ ہم چھوڑ کے بھی جاتے ہیں تو ہمیں یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ صرف پاس ہونے کے لیے پڑھنا ہے وہ تو ویسے چیزیں میں knowledge کے لیے بہت اچھی ہیں تو اس لیے ساری tensions چھوڑ دو بس ایک life میں ایک flow لے آؤ کہ exam تک 16 گھنٹے کا target ہے میرا اس کے بعد یہ target روز 8 گھنٹے کا رہے گا اور یہ 8 گھنٹے کا target بس اس کا مطلب ہم نے آج سے set کر لیا کہ ہو سکتا ہے میرا نومبر میں نہ کرے بھگوان نہ کرے کچھ ایسا نہ ہوا تو بس اس کے بعد میں تو ابھی see it ہوں ابھی کچھ آگے کچھ اور feature کا ساست plan کرنا شروع کرتا ہوں کہ اس کے tension چھوڑ دو ابھی اس نے automatically ہو جانا ہے اگر میں نے آج سے یہ decision لے لیا ہے تو کیا آپ نے یہ decision آج سے لے لیا ہے میں دوبارہ ایک صرف ایک ہی بار دوبارہ بولوں گا آپ کے tension لینے سے کوئی اچھا decision نہیں آئے گا آپ کے بار بار دوسروں کو پوچھنے سے کہ 10 دن میں ہو جائے گا کہ 8 دن میں ہو جائے گا اس کے ساتھ کچھ نہیں ہونا ہونا کہ کس کے ساتھ ہے 16 گھنٹے سے زیادہ آپ پڑھ بھی نہیں سکتے یہ آپ لکھ لو کیا ہوگا 20 گھنٹے پڑھنے کے پر آپ دوسرا دن تیسرے دن چوتھے دن کیا ہوگا گھر جاؤگے سو جاؤگے پھر دو دن آپ کو لگے گا تکاوٹ نہیں اتر ہی ہے اس لئے ایک target set کر لو روز جو کر سکتے ہو کم سے کم اتنا تو کریں تو میری تو یہی دیکھئے pray ہے کہ آپ سب کا جو maximum hard work لگاتے ہو آپ کو پکا اس کا reward ملے گا تو بس کہہ لو میری دل سے ہی pray ہے پہلے تو آپ کو یہ ہے کہ یار hard work کرنا شروع کر دو ابھی بھی کچھ نہ پوچھو کسی سے نہ پوچھو کچھ نہ سوچو just بس یہ چار چار گھنٹے والا system اپنا لو تو ہو سکتا ہے ہم نومبر میں ہی سب کچھ نکال دیں نہ بھی ہوا تو بس یہ تو آج سے sure ہو گیا ہے کہ بس یہ پڑھائی والی جو life ہے وہ ہماری ختم ہے یہ sure ہے میں آپ کو اس چیز کا کہلو surety دے سکتا ہوں تو چلو promise کرو میرے ساتھ کہ ہم آج سے ڈٹ رہے ہیں ہم آج سے start کر رہے ہیں اور آج کے بعد اس چیز کے بارے میں کبھی نہیں سوچیں گے کہ اس بار کیسے کریں یا اس بار کیسے کریں کیونکہ یہ ہماری last بار ہے تو چلیے all the best میری طرف سے سبی بچوں کو thank you so much